حکومت نے پیٹرول مہنگا کیوں کیا؟ سائرہ بانو نے شہباز حکومت کی نئی چال کو بے نقاب کر دیا نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے کی روکن قومی اسیمبلی سائرہ بانو نے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شروع میں یہ لوگ مہنگائی کے خلاف آوازیں بلند کر رہے تھے حکومت میں آ کر ان کے مو سے مہنگائی کا نام تک نہیں نکلا ڈیڑھ سال سے یہ اپنے لیے فیصلے کر رہے ہیں نیب میں ان کے کیسز تھے نیب کے دانت نکال دیئے ججز کی مراد چیئرمن سینٹ کی مراد بڑھا دیئیں آپ نے شروع میں دکھایا تو جو مہنگائی مارچ جو چار چار آوازیں نکال کر یہ لوگ تقریریں کر رہے ہیں کہ لوگ یہ ہوگے آ کر انہوں نے مہنگائی کے دوبارہ کسی کے مو سے نام نکلا ڈیڑھ سال سے یہ کیا کر رہے ہیں ڈیڑھ سال سے تو یہ اپنے لیے فیصلے کر رہے ہیں نیب کے دانت نکال دیئے پھر اس کے بعد ایڈی ایم کا کر دیا کہ بھئی یہ ایڈی ایم میں کہ ہم نے جزیز کی پینشن بڑھا دیا اپنی مراد بڑھا دیا اپنی چیئرمن سینٹ کی مراد دیکھتی سائرہ بانو نے کہا یہ خود بینر لیے کھڑے تھے پیٹرول مہنگا وزیراعظم چور اور تمہیں شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہوئے موجودہ حکومت کو خیال آیا کہ یہ تو شرم کی بات ہے شہباز شریف نے کہا تھا چھے ماہ میں ملکی معیشت ٹھیک نہ ہوئی تو ان کا نام عمران نیازی رکھ دینا اب اگر ان کا نام عمران نیازی رکھ دیا تو پی ٹی آئی والے ناراض نہ ہو جائیں پہلے ایک جماعت ملک تباہ کر رہی تھی اور اب تیرہ جماعتیں مل کر کر رہی ہیں سائرہ بانو نے مزید کہا کہ جنہوں نے اپنے پیسوں سے کبھی پیٹرول نہیں بھروایا ان کو کیسے احساس ہو سکتا ہے یہ آنے والے نگرہ وزیراعظم کے لیے مشکلات چھوڑ کر جا رہے ہیں انہیں پتا چل گیا ہے کہ اب ہماری باری نہیں آنی اور بولا کہ ساٹھا کم پورا باقی جانے جورا انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام رکھ دینا اب مجھے نہیں پتا کہ پیٹی آئے والے ناراض ہو جائیں گے اگر اب میں ان کو امران احمد نیازی پکاروں پہلے چلے ایک جماعت تباہ کر رہی تھی اب تیرہ جماعتیں ملکے کر رہی ہیں پیٹرول نہیں کبھی بھروایا وہ کیسے ان کو احساس ہو سکتا ہے آنے والے نگرہ وزیراعظم کے لیے مشکلات چھوڑ کر جا رہے ہیں یا ان کو پتا چل گیا کہ انہوں نے نہیں آنا اور انہوں نے بولا کہ ساڑھا کم پورا باقی جانے جورا